تھی این دن میرا بھائی کا آئیت رہا ہے میرے بھائی کو تھی این دن کیا دے سندر تانے والوں کے باس گئے ہیں ان لوگوں نے ہمارے کوئی چیز بھی بانی یہ عظم مران خان صاحب میرے خانتوں کی عناس رکھے اور پھر ملتین صاحب کلائے جوان بچ گئے سر مجھے کہتے شرم آ رہی ہے میں ان کو اٹھوا آتوں گا اور میرے ابو نے بڑی مشکل سے وہ پیسے اکٹھے گئی ہے سر چار تن کی بچی گیا ہمارے پرائید آ رہے ہیں اس کچھ کو اٹھا کے سرک میں پیمتے ہیں یہ ہمارا خالے گروہ دیا یہ جین نے گھر دائید کرنے والا جین نے گی اس نے یہ راکھوں ہم بند کر کے آئے ہیں گھر اور یہ سپو اس نے پلات بنایا یہ ہمارا خلی گر ہے اس کا انتقار جسری سب کس ہمارے پاس ہے لیکن وہ قدقہ ماس کیا ہے سندر تانے میں ہم نے درخواست تھی وہاں سے فلیس و فیسر آئے تھے لیکن انہوں نے ہماری درخواست درد نہیں کی ناظرین آپ کا ہوسٹ مرزا رمضان میں ایک حاضر ہے ایک خدمت ہے آپ دیکھتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قبضہ مافیا کے حوالے سے یہ جو قریب شہر یہ وہ کتنی مشکل سے گھر بنانے کے لیے پیسے کھلے کرتا ہے اور وہی پیسے جب قبضہ مافیا عرب سر لیتا ہے وزیراعظم پاکستان کو اپیل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے جو قبضہ قروب کے خلاف وہ سراپہ ایک جا رہے ہیں کہ پیسے لے لیے لیکن پلاؤٹ یا جگہ نہیں دی اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک خود ہے ان سے بات کرتا ہے کیا کہتا ہے یہ بتائیں ہوا کیا کیسے ہوا سر یہ فارسوس سائیٹی ہے اس میں یہ ہمارا گھر ساتھ آنے تھی پیچھے گھر بنا ہوگا ہے جو ہم لوگ رات کو بند کرتے آئے ہیں کبھو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خالی بلات بنا دیا گیا ہے یہ بوشی پرم ہے یہ فارسوس سائیٹی کا اونر ہے یہ ایسے سنوز زیادتیاں کرتا ہے باقی پہنچ سارے ہمارے ساتھ ادھر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوئی ہے اور وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ دیکھیں آپ ادھر یہ جین نا ہے گھر رائف کرنے والا جین ناگی اس میں یہ رات کو ہم بند کرتے آئے ہیں گھر اور یہ سکتوں کو اس نے پلات بنا دیا ہے رات کو اس نے رائف کر دیا ہے اور باقی یہ لوگوں کو وہاں سسائیٹی میں اس میں بہت زیادہ خوف و حراس پیدا کیا ہوئے ہیں لوگ اس کے سامنے نہیں آتے لوگ درئیوں میں ہیں یہ لوگ جو ہے یہ بہت گوشیر سے آئے ہیں باہر اور اس نے ان سب کو ڈایا ہوا تھا کہ آپ نے باہر نہیں آنا لیکن یہ لوگ سامنے آئے ہیں اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اب ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اچھا آپ کا نام کیا ہے میں بھی شکرہ اچھا میں بھی یہ بتائیں آپ نے یہ جوہاں کتنے مرلے ہوئی تھی کابک نہیں تھی یہ ساری بات ہے یہ ریجسری پہلی کلیر جگہ ہے اور یہ ہماری پاس مرلے ساری پاس مرلے جگہ ہے سامنے ہماری تکانے اور گھر بنا ہوئے پیچھے ہمارا گھر بنا ہوئے یہ ہمارا کلیر ہے اس کا انتقار ریجسری سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن وہ قبضہ ماسیا ہے پہلے پہلے ہمیں سیل کیا ہم سے رقم سکول کی اور اب جو ہے اس نے وہاں پہ یہ اپنا گھنگردی بٹھائی ہے کیوں پیسے آپ نے سارے دیتی ہوئے تھے اب اس جگہ کی قیمت بھڑ چکی ہے کتنی ہو گئی ہے اب کروڑوں میں چلی گئی ہے پہلے اس نے ہمیں لاکھوں میں بیچی ہے اب یہ کروڑوں میں چلی گئی ہے کہ اس کو یہ برداشت نہیں گو رہا وہ ہمارے ساتھ بھی ایسے کر رہا ہے اور بھی کافی وہاں پہ متاثرین ہیں اچھا کتنی متاثرین کے گھر گیر آئے ہیں کافی زیادہ متاثرین ہیں لیکن آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس نے خوکو حراس پیدا کیا ہوئے سسائٹی میں وہ لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں یہ لوگ بھی جو پاہی نکلی ہیں بہت مشکل سے یہ آپ لوگ کے سامنے آئے ہیں سکوٹی گارڈ جو ہیں وہ اس نے گنڈے لوگ ہیں جو اسے سکوٹی گارڈ بنائے ہیں اور وہ لیڈیز پر بھی تشہدود کرتے ہیں ان کو بھی دھمکاتے ہیں کہ آپ نے سسائٹی سپاہی جا کے احتجاج نہیں کرنا اچھے تو بھدر جو مطلقہ تھانا ہے یا مطلقہ ایس پی آپ نے وہاں پہ کوئی درخواست ہوگی دیئے ہیں جی سندر تھانے میں ہم نے درخواست تھی وہاں سے پولیس روپیسر آئے تھے لیکن انہوں نے ہماری درخواست درج نہیں کی اور وہ سارا تھانہ بکا ہوئے سندر تھانے کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے سارا کچھ اس نے خریدا ہوئے سندر تھانہ بھی خریدا ہوئے سندر تھانے میں بھی ہم گئے ہیں لیکن سندر تھانے اس علاقے کو لگتا ہے اور اس علاقے میں پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اچھے مجھے یہ بتائیں یہ کوئی جائلی دگرییاں تو نہیں ہے جو ٹیلی ڈاکومنٹس دیتا ہے سب کچھ کلیگر ہوتا ہے ایک نمبر ہی دیتا ہے لیکن بعد میں یہ جو ہے اس طریقے سے لوگوں کو تباہو برباد کر رہے ہیں لیکن پھر ایک نمبر تو نہیں آپ نے کس طرح پیسے جمع دیئے اکٹھے دیئے کتنی مزدوری کی آپ نے بھی جگہ لے لی تر تین ساتھ سے ہم کسٹے دے رہے ہیں اس کے بعد اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ جو کسٹے رہے ہیں کہیں گے وہ اکٹھی جمع کروائیں نہیں تو میں یہ آپ کا دھر جو ہے نا ہم نے اپنے زیورات بیچے ہم نے اپنی گاڑی تھی ہماری ایک ہم نے وہ گاڑی بیچی اور ہم نے اس کو سارے پیسے جمع کروائیں لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کے لیے ہم اب اپیر کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے یہ دیکھیں یہ خوشی محبت یہ خوشی بانگ جس کا نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینکرو قواتین یہاں پہ سلاپا احتجاج ہیں اور اپنے مکان حاصل کرنے کے لیے یہ لاہور پریس کپے باہر مجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مطلقہ جو مقاہد بریس ہے وہ ان کے ساتھ مل ہوئی ہے دن کی مجھے دن کی اکشنوائی نہیں ہو رہی یہ خوشی کیا نام ہے آپ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کی کتنے ملے جگہ تھی کتنے گریدی تھی ایک ہمارے ساڑے پانچ ملے کی جگہ تھی اور ایک پانچ ملے کی جگہ تھی اس کا پلوٹ تو تھا اب ہم نے لیا تھا اور اب اس کے قیمت کروڑوں میں جا جاتا تو اب جب اس کے قیمت کروڑوں میں گیا تو اس کو یہ حضم نہیں ہوگا اس نے بولا کہ نہیں نہیں پہلے ہمارا انسٹرولمنٹ پلان تھا کہ ہم انسٹرولمنٹ اس کی دے رہے تھے اب اس نے بولا کہ میں اکٹھی نغت رقم دوں تو یہ میں اس کی ریجسٹری کر کے دوں گا جب میرے ابو اکٹھی رقم لے کر گئے ہیں اس کے پاس تو اس نے بولا کہ ایک پلوٹ کلیر کر کے دوں گا دوسرا میں کلیر نہیں کر رہا وہ میرا ہو گا 35 لوگ کلی ہے تو 35 لاکھ ہی آپ لوگوں کو میں دوں گا اور وہ مجھے دے جو اوپر لگایا ہے جو دکانیں بنائیں گے گھر بنائیں گے اس کا کچھ بھی نہیں گیا اور میرے ابو نے بڑی مشکل سے وہ پیسے اکٹھے گئی ہے بہت مشکل سے میرے ابو نے ہم لوگ نے چار دن کی بچی گیا ہماری قرائدہ آیا ہے اس کچھ کو ٹھا کے سڑک میں پہنگیا ہے گھر مارا خالی کروا دیا ہے ہمارے زونہ اموتی زیور ہر چیز بیچ کے ہم لوگ سڑک پر آگئے سر وزیر اعظم سے پی لے کہ ہم لوگوں کو انصاف دایا جائے میری وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے وزیر اعظم پنجاب سے اور جتنے بھی ادارے ہیں کہ کم از کم ایسا فرار کرنے والے ملتمان کو گرفتار کر کے کیفلے کردار تک پنچھ آیا جائے جو معصوم بے روزگار جو لوگ ہیں ان کی زمینوں پر جائداتوں کو قبضہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پونے پونے دموں جب یہ خرید لیتے ہیں اس کے بعد وہاں سے ان کو گھرا دیا جاتا ہے جب اس کی مالیت بڑھ جاتی ہے تو یہ معصوم بچی ہمارے سے موجود تھی اس طرح اس نے بتایا کہ کس طرح زیور بیٹھ کے کس طرح انہوں نے پیسے کٹھے کر کے اپنا وہاں پہ ملتان کریتا اور خوشی محمد جو ہے وہاں پہ اس نے اس کو گھرا دیا یہاں تک ان معصوم بچی کو بھی گھر سے نکازتا ہے تو آئی جی پنجاب سے میری افیل ہے کہ ایسے قبضہ خلقوں کے اطلاف جس طرح پہلے آپ کارروائیاں کرتے تھے آپ بھی کروائیں اور ان کے گھر ان کو واپس لے کے دیے جائیں یہ مظلوم خواہ تھی مجبور ہو کے سڑکوں پہ آئی ہیں اور مجبور ہو کر یہ اعلیٰ حق افتران سے افیل کر رہی ہیں کہ خدارہ ہمارے حال پہ رحم کیا جائے یہ ہمارے ساتھ بچی موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں اب اس نے یہی کہا ہے کہ اس کو سندر تھانا لگتا ہے ہم لوگوں نے جا کر آپ پہ دل پاس نے دیئی کسی تیچرے بندے کو ڈال کے کہا ہے یہ معاملہ رفع رفع گیا جائے ورنہ میں ان لوگوں کے گھر میں جوان بچ گیا ہے سر کو کہتے شرم آ رہی ہے میں ان کو اٹھوا آتوں گا آپ مجھے سر ہم کہا جائیں ہم اپنے دوپس مانے کہا جائیں ہمارا تین دن میرا بھائی کا اکرا ہے میرے بھائی کو تین دن کا کھنے بھائی پر رکھتا ہے میرا بھائی تین دن بعد سبت کے پر گراوا ملے جب وہ گھر رہے اسے کوئی ہوش رہی تھی کوئی پتا نہیں تھا سندر تانے والوں کے پاس گئی ہے ان لوگوں نے ہماری کوئی چیز بھی بانی ہمارے کارو پر تباہ ہو کے رہے کہ ہم سڑک پہ آگئے مزیری آسل سے پیل ہے ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہمارے ووٹ کا حقہ میں دے ووٹ لیتے ہوئے آپ نے سب سے زیادہ بڑا ہے مجھے ووٹوں گھبرانا نہیں مجھے بتائیں ہم کیسے نہ گھبرائیں ہم تو سڑک پہ آگئے یا تو ہماری فیلس ہم لوگ نے پولیس کھانوں میں نہیں جانا کیونکہ وہ بکے میں ہیں سارا کچھ کھا پی چکے ہیں ہم لوگوں کو آپ سنجاپ چاہیے جس کو ہم لوگ نے ووٹ دیا ہے ہم لوگوں پیل پھر پھر ہم ہاتھ چوڑ کے یہ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ عظم عمران غان صاحب میرے ساتھوں کی علاج رکھے اور پھر مجھے ساپ دلائیں پھر ہم بھی بہت ظلم کیا کے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ بلکل رات پہ سڑک پہ پھینک دیا گیا ہم لوگوں کو بلکل دوٹ دیا گیا ہم لوگوں کو پاس انصاف کیا ہم ہمارے کاروں پر ہم کہاں سے کھائیں گے کہ پچھیں گے بتا دینا ہم کہا رہے ہم لوگوں کو اپنے گندے بیت کے مارے گھروں پر چھاپے پھروایا ہماری عورتوں کی حصتیں خراب کرنے کی پوچش کی گئے ہم لوگ جلتی سے بھائیں جو رو رو کے وزیر اعلیٰ خنجاب وزیر اعلیٰ پاکستان سے امیر کاری ہے ان کا دھر واپس لائے جائے متعلقہ اداروں کو بھی متحرک ہونے کی ضرورت ہے جو ہم لوگوں پر ظلم جاتی ہیں یہاں تک سے چھے جن کی بچی کو بھی خرصے نکال دیں گے مصروف اس کو امیلی کریں گے ادارہ ان پر رحم کیا جائے اور ان کے گھروں کو واپس دروائے جائے آج کا ہمارا پروگرام یقینن آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کیلئے گا سبسکر کیلئے گا اپنے زمان میرزا رمزان میں کو اجازت دیں گے اللہ حافظ